السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلي على رسوله الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سلسلہ وار معراج کا مضمون حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ ومن والہ سے راز و نیاز میں بات کی بات کتابوں میں یہ بھی لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل جلالہ ومن والہ سے کہا کہ اللہ پاتھ آپ نے موسیٰ کو کلیم بنایا ابراہیم کو خلیل بنایا سلمان علیہ السلام کو ساری دنیا کی حکومت دی دعوت علیہ السلام کے لئے لوہاں نرم کیا میرے لئے کیا تو آپ نے اللہ نے جواب دیا کہ آپ کے لئے یہ ہے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے نام کے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایک بڑا حدیعہ ملا ہے وہاں سے کہ جہاں میرا نام لیا جائے گا میرے ساتھ آپ کا بھی نام لیا جائے گا چنانچہ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اللہ تعالیٰ حضیعہ پیش کر رہے ہیں میں صرف تیر حضیعہ عرض کر رہا ہوں جو بڑے بڑے ہیں صحیح مسلم میں الغرض حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیدار خداوندی اور بلا واسطہ کوئی واسطہ نہیں اللہ تعالیٰ سے بات اسے مشرف ہوئے اللہ تعالیٰ نے آپ سے کلام فرمایا اور پچاس نمازیں آپ پر اور آپ کی امت پر فرض فرمائی صحیح مسلم کی حدیث میں ہے کہ حق جلل شانہو نے آپ کو اس وقت تین آجیے تین حضیعہ مرحمت فرمائے نمبر ایک پچاس نمازیں جو آگے چل کر پانچ ہو گئی نمبر دو خواتی میں سور بقرہ یعنی سور بقرہ کی آخری آیتوں کا مضمونت ہے کیا گیا جس میں اس امت پر حق تعالیٰ کی کمال رحمت اور لطف و عنایت اور تخصیف اور سہولت اور عفو اور مغفرت اور کاثرین کے مقابلے میں مقابلے میں فتح اور دسرت کا مضمون ہے جس کی برنگ دعا اس امت کے تعلیم تلقیل کی گئی یعنی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یہ اپنی امت کو جا کر دینا یہ دعا سکھانا مضمون خود اللہ نے بتایا یہ دعا سکھانا اور حدیث شریف میں یہ آتا ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا ایک بات یاد رکھنا قرآن شریف میں صرف ایک دعا اسی ہے جو وہاں ملی ہے عرش پر اور عرش کے خزانوں میں سے اور اس دعا کی فضیلت ایک دعا کی فضیلت ہے کہ ہر جملے پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیا میں نے دیا میں نے دیا یعنی مضمون اللہ نے خود نے بتایا اور یہ کہا کہ یوں مانگو تمہیں یوں کر دوں گا یوں مانگو تمہیں یوں کر دوں گا اب وہ دعا میرے ساتھ پڑھ لیجئے اور زندگی پر یہ دعا بھولنا مت اپنے بچوں کو بھی یاد درہ دینا کہ جس کے پڑھنے پر ہر جملے پر اللہ کہتے ہیں میں نے دیا پڑھئے ربنا ربنا لا تآخذنا این نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اثرا جس کے پڑھنے پر مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ بَعْفُ عَنَّا بَغْفِرْ لَنَا بَرْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ دیکھیں میں نے یہ پڑھا اللہ تعالیٰ نے ہر جملے پر مجھے کہا یہ نس دیا تجھ کو قبول کیا قبول کیا آپ بھی پڑھو گے تو آپ کو بھی اللہ تعالیٰ فورد دیں گے یہ حدیعہ وہاں ملا ہے پانچ رماز میں ملی پچاس ملی تھی پانچ رہ گئی تفسیر تھوڑے بیان کر دوں گا اور دوسرا حدیعہ یہ دعا ملی یہ دعا میں آپ کو ایمیجز کر کے بھیجوں گا انشاءاللہ اور اس کے ساتھ اس کا ترجمہیں بھیجوں گا اور تیسرا حدیعہ اللہ تعالیٰ نے دیا جو بہت زبردست ہے یہ عطا کروایا کہ اے پیارے نبی آپ کے امت میں اللہ کے ساتھ اگر کوئی آدمی کسی کو شریک نہ گردانے تو اللہ تعالیٰ اس کے قبائر سے بھی درگزر فرما دے گا یعنی اس کو معاف کر دے گا پڑھ لیجئے میرے ساتھ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انہ محمد الرسول اللہ یعنی معامل شرک بھی نہ ہو اور کلمہ پڑھتا رہے گا تو میں اس کے گناہوں کو معاف کروں گا اور میں کبھی ہمیشہ ہمیشہ کیلئے جہنم میں اس کو نہ ڈالوں گا کسی کو انبیاء کرام کی شفاعت سے معاف کر دوں گا کسی کو ملائکہ کی شفارت سے معاف کسی کو اپنے خاص رحمت اور انعائت سے معاف جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا بلاخر وہ بھی جہنم سے نکال لیا جائے گا یہ تین بڑے بڑے حدیعے ملے ہیں پانچ نمازیں سور بقرہ کی آخری آیتیں جو دعا کی شکل میں ہیں اور ایک امت کے لئے خصوصیت کہ سر بشرگ نہ کرے بڑے بڑے گناہوں کو میں ان کو معاف کرتا رہوں گا کسی بھی طریقے سے میں کسی طریقے سے تجویر سے معاف کر دوں گا جاؤں معاف کیا معاف کیا اس لئے کلمہ بھی بہت پڑھیں یہ دعا بھی بہت پڑھیں اللہ تعالی ہمارے ایمانوں کو مضبوط کرے اور ہم سب کا خاتمہ میں دعا کرتا ہوں ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پر فرمائے ہم سب کا خاتمہ اللہ تعالی ایمان پر فرمائے جب سترہ حدیعوں ملے ہیں وہ حدیعوں میں نے میری کتابوں میں لکھ دیئے ہیں کسی جگہ وہ آپ دیکھ لینا تین بڑے بڑے حدیعے جو تھے وہ میں نے دیئے ہیں اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہو رہے ہیں اللہ تعالی بہت عزت کے ساتھ بہت خوشیوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو روانہ کر رہے ہیں حضور کے آنکھوں میں آسویں اور یہ حدیعہ لے کر زمین کے طرف آ رہے ہیں بقیہ تفصیل انشاءاللہ کل بیان کروں گا اللہ تعالی ہمارے لئے ساری دعائیں قبول فرمائے آمین آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین